اشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل شہباز شریف کو آج بھی رہتصاب عدالت پیشی عدالت کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تائینات عام افراد کے ساتھ سائلین کا بھی جوڈیشل کمپلیکس کے اندر داخلہ بند کمرہ عدالت کے باہر روکنے پر مکلہ کی پولیس سے تل خلامی میڈیا کو بھی کوریج سے روک دیا گیا لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد بھی عدالت کے باہر موجود اپنے قائد کے حق میں نارے بازی میر مبشر جاوید کو ایمیو کالج سے آگے ہی نہ جانے دیا شہباز شریف کی پیشی نیب کی جانب سے سابق وزیریالہ کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدا کی جائے گی شہباز شریف کا ایک روزہ رہداری ریمانڈ بھی لیا جائے گا اپوزیشن لیڈر کو آج قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد لے جایا جائے گا پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہاؤز میں پوری سرار آتش صدگی کرسیوں بیڈ سمیت پر نیچوں اور دیگر سامان جل کر راک آگ سے دیواروں اور چھت کو بھی شدید نقصان پہنچا دوپہر کو لگنے والی آگ پر ریسکیو نے ایک گھنٹے کی کوششوں سے کابو پایا چیف سیکیورٹی آفیسر کی درخواست پر دھانہ ریس کورس میں ریپورٹ درج سپیکر ہاؤز پر تحال سابق سپیکر رانہ محمد اقبال کا قبضہ رانہ اقبال نے سرکاری گاڑی بھی دو راز قبل ہی واپس کی سپیکر ہاؤز سابق سپیکر کے تین بیٹوں کے زیر استعمال ہے سپیکر ہاؤز لیسکو کے پندرہ لاکھ روپے بل کا بھی نہ دہیندہ نئے سپیکر چودری پرویز الہی کا انتخاب سولہ آگسٹ کو ہو گیا تھا سابق سپیکر نے رہائش کا نہ چھوڑی مولادہ فضل الرحمن کی گرینڈ اوپوزیشن کی تشکیل کے لیے کوشش تیز جاتی عمرہ میں سابق وزیراعظم نواز شریف سے دو گھنٹے طویل ملاقات نواز شریف نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا مسلم لیگ کا عالی سطح کا وفت آل پارٹیز کانفرنس پر شرکت کرے گا